تیسری حدیث اس سلسلے میں کیا ہے اس رات میں قیام کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ بھی لوگ کرتے ہیں اور یہ روایت ذکر بھی کی جاتی ہے خطبات وغیرہ میں آئیے دیکھتے ہیں یہ روایت کیسی ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حدیث میں ہے اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّسْفِ مِن شَعْبَان فَقُومُ لَيْلَهَا وَصُومُ نَهَارَهَا جب پندرہ شعبان کی رات ہو نصف شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو اس کی رات کو قیام کرو یعنی تحجد عبادت وغیرہ کرو اور اگلے دن کیا کرو روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ الْا سَمَاءِ الدُّنْيَا اس لیے کہ اللہ تعالی اس رات کے سورج کے غروب ہوتے ہی آسمانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے سورج ڈوب گیا اللہ تعالی آسمانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور فَيَقُول اللہ تعالی کہتا ہے أَلَا مِن مُسْتَغْفِرِ اللِّي فَآغْفِرَ لَهُ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں أَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِيهُ أَلَا مُبْتَلًا فَأُعَافِيهُ کہ ہے کوئی مصیبت میں مُبْتَلًا کہ میں اس کو آفیت دوں دو مغفرت کی دو رزق کی اور دو آفیت کی رکعتیں پڑھتے ہیں نا لوگ مغرب کے بعد کوئی اس کیلئے پڑھتے ہوں گے کوئی تو بتا ہوں گا دو رکعت پڑھ کے مانگو یہ دو رکعت پڑھ کے مانگو وہ دو رکعت پڑھ کے مانگو یہ وہ تو اس کی کوئی دلیل ہے نا یہ دلیل مل رہی ہے لیکن اس میں نماز کا ذکر ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن حدیث کیسی وہ آگے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مسلسل اس طرح سے اعلان کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے یعنی مغرب سے کب تک چلتا ہے یہ سلسلہ فجر تک مغرب سے عشاء تک نہیں ہے مغرب سے فجر تک ہے لیکن صحیح ہے کہ پہلے یہ بھی دیکھیں گے اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے ابن ماجہ اور بحقین شعب الایمان میں لیکن یہ حدیث بھی کیسی ہے موضوع گھڑی میں کیوں اس لئے کہ اس میں تین علتیں ہیں اس لئے میں دو پرابلم تھے اس میں کتنے ہیں تین بڑھتے جارے ہیں نمبر ایک پہلا راوی اس میں ہے ابراہیم ابن محمد حافظ ابن حجر اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں صدوق یختی یہ راوی سچا تو ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے حدیث میں کیا کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے غلطیاں مطلب کام کاج میں نہیں کائے میں غلطی کرتا ہے حدیث میں تو جو راوی حدیث میں غلطی کرتا ہے اس کے حدیث دی جاتی ہے آپ ایسے آدمی کو اکاؤنٹ رکھیں گے بائیو ڈیٹا میں لکھ کے بھیجا آپ کو میں سب ٹھیک ہے لیکن ماتس میں غلطیاں کرتا ہوں حساب کتاب میں سچ بولتا ہوں اور حساب کتاب میں غلطیاں کرتا ہوں کیا آپ مجھ کو اپنے اکاؤنٹ رکھیں گے آئیے کریں گے آپ آپ بلیں کہ سچا ہے بہت اچھا ہے کوئی دوسرا کام دے سکتا ہوں لیکن حساب کا کام تجھ کو نہیں دولا سچا ہے بہت اچھی بات ہے چوکیداری دے سکتا ہوں دوسرا کچھ کام دے سکتا ہوں ایڈوائزر بنا سکتا ہوں لیکن اکاؤنٹ تو یہ سچا ہے لیکن حدیث میں کیا کرتا ہے غلطیاں تو اس کی باقی چیزیں تو لی جا سکتے ہیں لیکن حدیث حدیث میں غلطیاں کرتا ہے وہ نہیں دیا جائے گا اس لیے ایک پہلی علت ہوئی دوسرا راوی ہے معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفہ اس راوی کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں مقبول یہ راوی مقبول ہے بعض لوگ جو ابن حجر کی اسطلعہ نہیں جانتے وہ سمجھیں گے چلو یہ تو مقبول لنگلا لیکن مقبول جب ابن حجر کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے اکیلا نہیں چلے گا اگر کوئی سفورٹ اس کا ہو تو مقبول ورنہ نہیں یعنی ابن حجر نے اپنی کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ میں کسی کو مقبول کہوں تو کیا مطلب ہے اگر اس کے سفورٹ میں کوئی اور حدیث ملتی ہے تب تو مقبول ہے نہیں تو نہیں ورنہ اللہ یین الحدیث اس کو مانا جائے گا تقریب التحذیب میں مقدمے میں انہوں نے بات کہی ہے تو یہ بھی سفورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں لیا جائے گا ورنہ پہلی وجہ سے تو ویسے ہی حدیث کیا ہو گئی ریجیکٹ ہو گئی تیسری چیز کیا ہے یہ تھوڑا خطرناک اور بھیانک اور ڈینجر ہی گیا اس کی وجہ سے پچھلی چیزیں چھوٹی لگنے لگیں گے کیا ہے تیسرا راوی ہے عبداللہ اس کے سند میں تیسرا راوی ہے ابن عبی سبرا بعضوں نے غلطی سے اس کو بسرا کہا ہے یا بسرا کہا ہے سبرا ہے ابن عبی سبرا حافظ ابن حجر کہتے ہیں ضعیف یہ راوی کمزور ہے عبداللہ ابن امام احمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ امام مالک اس راوی کے امام احمد ابن حنبل اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں لیس بشی کانا یضع الحدیف و یکذب یہ راوی بلکل بے قیمت ہے لیس بشی کچھ نہیں ہے کیا کرتا تھا کانا یضع الحدیف حدیثیں گھڑتا تھا و یکذب اور جھوڑ بھی بولتا تھا دین میں بھی جھوڑ آؤٹسائیڈ دین بھی جھوڑ حدیث کے بارے میں بھی جھوڑ اور جھوٹی جھوڑ تو حدیث گھڑنے والا راوی ہے ابن حبان فرماتے ہیں کہ کانا ممن یروی الموضعات عن الثقات یہ راوی معتبر راویوں سے حدیثیں گھڑی بھی حدیثیں نقل کرتا تھا گھڑ کے ان کے نام سے حدیثیں بیان کرتا تھا لا يجوز الاختجاج بھی اس راوی کی حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں اسی طرح سے امام حاکم کہتے ہیں یروی الموضعات یعنی الاخبات معتبر راویوں کے نام سے حدیثیں گھڑ کے پیش کرتا تھا تحویب تحویب میں یہ سارے اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی علماء کے اقوال اس میں ہیں تو یہ تین پرابلم اس حدیث کی سند میں ہیں پھر بھی لیں گے آپ اس کو نہیں لے سکتے پہلی ہی وجہ کافی تھی دوسری نے اس میں اور چار چاند لگا دیئے تیسری نے تو روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ حدیث دلیل کے لائق نہیں ہے تو یہ روایت موضوع ہے اس لئے کہ اس کو بیان کرنے والا حدیث گھڑنے والا راوی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو قیام اللیل کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا اس کی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے جن لوگوں نے ادرازات کی ان کا کچھ جواب دیا نہیں ہے چوپ ایک دو کچھ نہیں ٹھیک ہے اور آگے آئیے